اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے سلاف زدہ علاقوں میں امدادی کام کرنے والے ہوشیار ہیں انفراتی طور پر کام کرنے والے چاند چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک ذرا گھر سے باہر نکل گار بھیکاریوں کا جائزہ لیں واضح کمی نظر آئے گی دراصل یہ سب سلاف زدہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں روڑوں کے کنارے بیٹھے ہیں اس لیے امدادی سامان لے جا کر سڑکوں پر تقسیم نہ کریں ایک تو آپ کا سامان ضائع ہوگا اور ممکن ہے کہ وہ آپ کے کپڑے تک پھاڑ دیں مقامی عبادی کہیں بھی سڑکوں پر مجود نہیں جب پانی آیا تو وقتی طور پر لوگ سڑکوں پر آئے مگر پانی کم ہوتے ہی اپنی بلتیوں میں لوڑ گئے نمبر تو خوشک راشن جو زیادہ عرصہ محفوظ نہیں رہ سکتا جیسے آٹا دالیں بغیرہ یہ زیادہ مقدار میں مت دیں کیونکہ ہر کوئی یہی لے کر جا رہا ہے اور وہ لوگ اسے زیادہ عرصہ سنبھال نہیں سکتے اور جہاں سے ہم راشن تیار کرواتے ہیں وہ بھی دو نمبر مال اس میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے چیک تو کسی نے کرنا نہیں نمبر تین انسانیت منجن فروش سب جرنیٹر اور وارٹر کولر مارکیٹ سے اشارت ہیں صرف اہل مذہب ہی سب سے آگے ہیں انہیں پر اعتماد کیجئے بالخصوص جس علاقے میں جائیں وہاں امام مسجد سے ملیں اس کے پاس لسٹ تیار ہوگی اس کو ساتھ لے کر علاقے کا وزٹ کریں پھر لوگوں کو مسجد میں بلا کر یا خموشی سے ان کے گھروں میں جا کر تو آون کیجئے نمبر چار ہماری قوم وقتی جوش میں آنے اور جھاک کی طرح بیٹھ جانے والی ہے جبکہ سلاف زدہ علاقوں میں رکوری میں لمبا عرصہ لگے گا سب سے اہم ان کے گھروں کی دوبارہ تعمیر ہے دوسرے نمبر پر ان کا روزی روٹی کا وسیلہ جانور بہ گئے ہیں کھیت کاشت کے قابل نہیں اور سال بھار کا اناج ضائع ہو چکا ہے اس لیے آپ انتظام کریں کہ وہ ان چیزوں کو رکور کر سکیں میری نظر میں بہترین چیز نکتی ہے جو انہیں دی جائے یا اناج دے دیں یہ ان علاقوں کے لیے جہاں سلاف گزر گیا ہے نمبر پانچ سلاف کی اہم وجہ کوئی سلمان کی بارشیں ہیں خدارہ کسی طرح حکومت کو جگائیں کہ وہاں بند بنانے کا سلسلہ شروع کریں وگر نہ آج بارش ہوگی پانی آئے گا اور زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا صحافیوں کو جگانے کی کوشش کریں اگر سلاف زدگان کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تو یہ مدد ضرور کریں سوشل میڈیا پر ہر جگہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں نمبر چھے سلاف ایک جگہ نہیں کئی جگہ آیا ہے اور آ رہا ہے اور میڈیا بلکل نہیں دکھا رہا اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جانب متوجہ کریں اور تعاون کے لیے ان علاقوں کو ترجیح دے جہاں لوگوں کی توجہ کم ہے دعا ہے رب زلجلال ہمیں حق داروں تک حق پہنچانے کی کوشش کرنے کی حمد عطا فرمائے آمین سمہ آمین